اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سادیا مائی یوٹیوب چینل تو فروز کانکو کو نہیں جانتا وہ جب بھی کام کرتے ہیں اچھا ہی کام کرتے ہیں اور لوگ ہمیشہ ان کے کام کی تریف کرتے ہیں لیکن آج کل جو سوچل میڈیا پر ان کے بارے میں خبر پھیلی ہوئی ہے وہ ہے ڈیوورس کی یعنی کہ انہوں نے اپنی وائف علیز فاطمہ کو ڈیوورس دے دی ہے ابھی تک تو ان کی طرف سے اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں آئی لیکن انہوں نے ایلیز فاطمہ اور ان کی تمام فیملی کو اپنے انسٹاگرام پیج سے انفولو کر دیا ہو ایسا ہی ایلیز فاطمہ کی طرف سے بھی ہوا ہے اور ایلیز فاطمہ نے اپنے انسٹاگرام پر یہ بھی سٹوری ڈالی ہے کہ میں تھکتی ہوں ایسے انسان پر جو ہر کسی پر مربٹ ہے ان کے ڈیوورس کی اصل وجہ گیا ہے یہ سب کچھ بتاؤں گی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کا کونچے میں آپ لوگوں کو مزید بتاتی چلوں کہ فروز خان اور ایلیز فاطمہ کا ایک بیٹا بھی ہے اور جب گھر چوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ برا اثر جو پڑتا ہے وہ بچوں پر ہی پڑتا ہے تو والدین کو تھوڑا بہت تو اپنے بچے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تو اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ڈیوورس کس وجہ سے ہوئی ہے تو سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ڈیوورس ہوئی ہے وہ ہانیا آمر کی وجہ سے ہوئی ہے ہانیا آمر اور فروز خان نے پچھلے دنوں ایک ڈراما ایک ساتھ کیا تھا جس میں دو دو اگزے کے بہت قریب آگئے تھے اور دونوں کے زمین فرنڈشپ بہت زیادہ ہوگی تھی اور یہ بات ایلیز فاطمہ کو پسند نہ دی اور انہوں نے فروز خان کو کئی دفعہ اس بات سے منہ بھی کیا تھا کہ وہ ہانیا آمر کے ساتھ کام نہ کرے لیکن فروز خان نے شاید ان کی نہ سنی ہوگی اس لیے بات بڑھتے بڑھتے ڈیوورس تک پہنچ گئی آپ لوگوں کو مزید ساتھ جلوں کے شادی سے پہلے فروز خان کا سجل علی کے ساتھ بھی کافی فیر چلتا رہا تھا لیکن پھر پتہ نہیں کہ وہ جہاد کی بنا پر ان دونوں کے درمین بریک اپ ہو گیا فروز نے سجل کے ساتھ ایک فلم میں بھی کم کیا تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید فروز نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی اور کچھ عرصہ پہلے فروز خان نے شو بیس کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا اور وقت ملانا تارش جویل کے ساتھ بھی نظر آنے لگے تھے لیکن بعد میں پھر وہ دوبارہ شو بیس میں واپس آگئے اور انہوں نے واپسی کے بعد ہانی آمر کے ساتھ ایک دراما کیا جس کی وجہ سے انگید میں کرپتے بہت زیادہ بڑھ گئے اور شاید صرف یہ کوئی فرینڈشپ ہی ہو کیونکہ شو بیس کے لوگوں کے درمین ایسی فرینڈشپ کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن یہ علیزہ فاطمہ کا تعلق کیونکہ شو بیس سے نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس فرینڈشپ کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس طرح سے بات بڑھتے بڑھتے جہاں تک جا پہنچے لیکن میں تو یہی بولوں گی کہ اگر علیزہ فاطمہ کو فروز خان کا ہانی آمر کے ساتھ کام کرنا اور اتنا قریب ہونا پسند نہیں تھا فروز خان کو علیزہ فاطمہ کی فیلنگ کا بھی تھوڑا بہت خیار رکھنا ضروری تھا اور ہانی آمر کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی ویسے دو لوگوں کے درمین ڈیورس ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں اسے بھی میڈیا پر آ کر اپنا کوئی نہ کوئی بیان ضرور دینا چاہیے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھی کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ فروز خان اور علیزہ فاطمہ کی ڈیورس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعا میں یار رکھئے گا اللہ حافظ